گجرہ والا میں بجلی کا شارٹ فال 600 میگا وارڈ تک پہنچ گیا ہے جس کے باعث غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری طبقہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فاہد بشیر سے آج دیکھیں گجرہ والا میں بجلی کا شارٹ فال 600 میگا وارڈ تک پہنچ چکا ہے جس کے باعث غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے شہری علاقوں میں اس وقت آٹھ سے دس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ دہی علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گرمی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اور غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دی ہے سہروں اور افتار کے وقت بجلی چلے جانے کی وجہ سے شہری کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد تین سے چار گھنٹوں کے لیے بجلی غائب ہو جاتی ہے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو تاجر ہیں وہ کافی متاثر ہو رہے ہیں مارکیٹوں بزاروں شاپنگ پلازوں میں خریداری کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بغیر کچھ خریدے دکانوں سے واپس جا رہے ہیں عید کی بھی آمد آمد ہے اور اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ان میں درزی ہیں اور مارکیٹوں میں قائم جو دکان دار ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کے جو بل ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے لیکن جو غیر الانیا لوڈ شیڈنگ ہے اس پر قابو نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس غیر الانیا لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے اور انہیں جو ہے وہ ریلیف فراہم کرے جی